نمشکار دوستوں میرا نام ہے راہل اور آپ دیکھ رہے ہیں Object 20 Programming in PHP اور دوستوں یہ چل رہی ہے ہماری سیریز کوڈیگنیٹر مینی پروجیکٹ کی اور دوستوں ہمارے لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے بنائی تھی پیجنیشن ہمارے آرٹیکلز کے لسٹ پہ ہمارے ڈیش موڈ پہ جو کہ ہمارے نمبر آف پیجز جنریٹ ہو رہے تھے اور پیویس نیکس کے لنکس بھی آ رہے ہیں جو کام بھی کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں لنکس اس پہ کچھ بھی سٹائلنگ نہیں ہے کوئی بھی ٹائگ نہیں ہے کوئی سی ایس ایس کی کلاس نہیں ہے یہ ایسے ہی نمبر لکھے گیا رہے ہیں بس جو کی اچھے بھی نہیں لگتے اور نہ ہی ہونے چاہیے ایسے ایش ٹی ایمل جو ہمارا ڈیزائن ہے اس کے حساب سے میچنگ ہونی چاہیے پیجنیشن بھی تو آج ہم ہی دیکھیں گے کہ اس کو ہم لوگ کسٹمائز کیسے کریں گے کسٹمائز کرنے کے لیے ہمارا کو بہت سارے ٹائگ ملے ہوتے ہیں اس میں نا جو پیجنیشن کی کلاس ہے کوڈینیٹر کی اس میں آپ کے جتنے لنکس ہوتے ہیں آپ کا فرسٹ پیج کا لنک ہو نیکسٹ کا لنک ہو پریویس کا لنک ہو نمبر آف جتنے پیجیز آ رہے ہیں ون ٹو ٹری فر ان کا ہو یا ایکٹیو پیج جیسے اس میں ابھی دو نمبر پیج ایکٹیو آ رہا ہے جتنے بھی آپ کے لنکس ہیں ان سب کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہو ان سب کو لیے الگ الگ آپ لوگ ڈیفائن کر سکتے ہو کہ یہ والا ایکٹیو لنک جو ہے وہ پی ٹائگ میں ہونا چاہیے جس جو نمبر جس پہ لنک آ رہے ہیں ایک دو تین چار پیج وہ ڈیو میں ہونے چاہیے نیکسٹ والا سپین میں ہونا چاہیے پریویس والے پر فلانی کلاس ہونے چاہیے وہ سب چیزیں آپ لوگ کسٹمائز کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے آپ کو سارے الگ الگ ٹائگز سپیسیفائی کرنے پڑھتے ہیں یہاں کانفک ارے کے اندر جیسے آپ لوگوں نے یہ تین پیرامیٹر پاس کیے تھے بیس یو آر ایل پرپیس ٹوٹل یو روز اسی طرح سے یہاں پہ آپ آگے اور پیرامیٹرز پاس کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کس پہ کونسا لنک دینا ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں ابھی تک ہمارے پاس کوئی ڈیزائن ریڈی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایش ٹی ایمل نہیں ہے ہم لوگ بوٹسٹرپ کی کلاس یوز کر رہے ہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں ایک سیمپل سی پلین ڈمی بوٹسٹرپ پیجینیشن بنا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم لوگ کہاں پہ کونسی کلاس سیمپل ہے جو ہے اپلائی کریں گے کونسے ٹیک کہاں پہ لگائیں گے تو اس کے لئے میں ڈیش بورڈ میں سے اپنا یہ جو پیجینیشن والا لنک ہم لوگ بنایا تھا جو کوڈینیٹر کی پیجینیشن بنی ہوئی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایک منٹ کے لئے تھوڑی دیر کے لئے اور یہاں پہ ساری بوٹسٹرپ کی فیک پیجینیشن بنا دیتا ہوں تو بوٹسٹرپ کی جو پیجینیشن بنتی ہے وہ بنتی ہی یو ہیل میں اس پہ کلاس آتی ہے پیجینیشن اس کے اندر ہم لوگ ایلائی بناتے ہیں ہم لوگ یہاں چار ایلائی بنا لیتے ہیں اور ان چاروں کے اندر ہم لوگ بنائیں گے اینکر ٹائب جس پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو لنک آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ پھر سے ایک ایلائی بنا لیں گے جس پہ ہوگی ایکٹیو کلاس جو ہمارا کرنٹ پیج سیلیکٹڈ والا پیج ہوتا ہے جس پیج بھی ہمیں وہ کیسا دیکھے گا وہ ہے اور اس کے ساتھ بھی ہمیں اینکر ٹائک چاہیے اور پلس ہمیں چاہیے کیا نام ہے ایک دو اور دو اور لے لیتے ہیں ایلائیز انٹو ٹو جس میں ہم لوگ اس میں بھی اینکر ٹائک بنا لیں گے جس میں ہم لوگ بنائیں گے آگے والے پیجز اگر ہمارا پور نمبر پیج ایکٹیو ہے تو 5-6 کے لنک اور پھر ایک نیکسٹ کا لنک تو ایسا ہم لوگ ایلائیز بنا لیتے ہیں یہ ہماری پیجینیشن ہے اس میں فیک میں پیج نمبر بھی ڈال دیتا ہوں یہ پریویس پیج کے لیے لنک ڈال دیا میں نے پیج نمبر 1-2-3-4-5 اور یہ لاسٹ والے میں نیکسٹ ریفریش اور یہ بن گئی ہماری پیجینیشن بونٹس آپ کی کیک ہے یہ پریویس پیج کا لنک ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ فورت ہمارا ایکٹیو ہے جو گیا فیفت اور نیکسٹ ویج ٹھیک ہے اس طرح سے ہماری پیجینیشن بنتی ہے بوٹس ریپ میں اور یہ ہمیں بنانی ہے کوڈینیٹر کے ساتھ تو وہ کیسے بنے گی اس کے لیے ہمارے پاس ٹائگز دیئے ہوئے ہیں کوڈینیٹر میں وہ ٹائگ کیا ہیں سب سے پہلا ایک ٹائگ ہوتا ہے فل ٹائگ اوپن یعنی کی جو ہماری پوری پیجینیشن بنی ہوئی ہے اس کا سب سے پہلا اوپننگ ٹائگ کونسا ہوگا تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جو ہماری پوری پیجینیشن بنی ہے وہ بنی ہے یو ایل کے اندر تو جو یہ یو ایل کلاس پیجینیشن ہے یہ ہمارا اوپننگ ٹائگ آئے گا یہاں ہم لکھتے ہیں یو ایل کلاس پیجینیشن ایسے اور اور پھر ایک بناتے ہیں فل ٹائگ کلوس یعنی کی اوپن پہ ہم لوگوں نے کلاس پیجینیشن لگائی ہے اور یو ایل پہ اور جو کلوس ہے وہ ہمارا سیمپلی یو ایل کلوس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے نیکسٹ ٹائگ اوپن اسی طرح سے اور یہاں نیکس ٹائگ اوپن کے آئے گا ہمارا یعنی کی جو یہ نیکس نیکسٹ والا لنک ہے یہ ہمارا کیا ہے یہ سیمپل ایل ای ہے ایل ای اوپن ایل ای کلوس ایل ای اور اسی طرح سے نیکسٹ ٹائگ کلوس بھی ہے اس میں ہم لوگ کریں گے ایل ای کلوس ٹھیک ہے اور جیسے نیکسٹ کے لیے ہے ویسے ہی پریویس کے لیے یہ پریویس بٹن ہے اور یہ ہمارا سیم ہی آئے گا جو ہمارا پریویس کا بٹن ہے اس پہ بھی ہم لوگوں نے لائی لگا کے رکھی ہے تو میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں کاپی پیسٹ اور جو یہ نیکسٹ ہے اس کی جگہ پہ آپ کرنا ہے یعنی کی پریویس تو یہ ہمارا پریویس کا لنک ہو گیا اور اس کے بعد آتا ہے ایک نم ٹائگ اوپن نم یعنی کی جو ہمارے پیج نمبرز آ رہے ہیں یہ بیسکلی یہاں پہ جو ہے نا ہمارا سارے کے سارے ایک جیسی ہیں تو صرف ایک ایک ایکٹیو والے پہ فرق آئے گا کلاس ایکٹیو آئے گی ادرویس باقی سارے کے سارے لائی اوپن لائی لیکن ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی آپ کا ڈیجائنر اگر بنائے گا تو اس کو آپ بھی ایک فورس نہیں کر سکتے کہ مجھے سب کے ایک جیسے ہی ٹائگ چاہیے ہیں کہیں الگ بھی ہو سکتے ہیں کہیں آپ کو بیچ میں سپین لگانا پڑتا ہے وہ الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں ڈیجائن کی تو آپ یہاں سے سب کچھ کسٹمائز کر سکتے ہو اسی طرح سے کرنٹ ٹائگ اوپن سی یو آر کرنٹ کے لیے آتا ہے سی یو آر سب کی شورٹ فرم دی گئی ہیں پریویس کی بھی کرنٹ کی بھی جو لمبے ورڈز ہیں ان کے لیے شورٹ فرم دی گئی ہیں یہاں پہ جو آنی ہے ہماری یہاں پہ لائی پہ کلاس ہائے گی ایکٹیو کیونکہ آپ یہاں دیکھو جو ہمارا کرنٹ پہ جانے کی جو ایکٹیو پہ جائے اس پہ ہماری کلاس ہائے گی ایکٹیو اور کنٹ ایکٹ لوز وہ تو سیم ہی ٹھیک ہے تو اچھا اب ہی تو ہم لوگوں کو وہاں پہ اب ہم یہاں سے اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کا کام پورا ہویا اور پیجینیشن لگا دیتے ہیں اپنی ڈالر تیس پیجینیشن کریٹ لنکس اس کو ریفرش کروں گا تو پیجینیشن کا ڈیزائن یہی آنا چاہیے لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے میں بتانا بھول گیا کلی یہ جو دو نمبر ہے یہ ہمارا پیج ٹھیک نہیں ہے دو نمبر اندرسنس جو ہمارا ایکٹیو پیج ہے پیج نمبر ون پہ جا رہے ہو تو ون کا ڈیزائن خراب ہو رہا ہے ٹو پہ جا رہے تو ٹو کا ڈیزائن خراب ہو رہا ہے اس کا کارن کیا ہے کی جو ہم نے یہاں پہ ڈیزائن بنایا تھا مجھے ایک بار پھر لگتا ہے وہ دکھانا پڑے گا آپ کو ڈیزائن جو یہ ڈیزائن بنایا ہے اس میں ہم نے ہر ٹیگ کے اوپر ہر ali کے اندر ایک انکر ٹیگ لگایا ہے ہے نا اور جو ہم یہاں بنا جو ہمارا پاس یہاں پہ آرہی ہے آپ یہاں پہ انسپیکٹ ایلیمنٹ کر کے دیکھو انسپیکٹ جو ہمارے باقی الائز ہیں ان میں انکر ٹیگ آرہا ہے ایک نمبر ون میں آرہا ہے لیکن جو یہ والا الائ ہے اکٹیو والا کلاس اکٹیو اس کے اندر انکر ٹیگ نہیں آرہا اس کا کارن یہ ہے جو کوڈگنیٹر لنک جنریٹ کرتا ہے وہ باقی سب پہ تو اینکر ٹائگ آٹومیٹکلی خود ہی لگا دیتا ہے آپ یہاں دیکھو گے ہم نے کسی میں بھی اینکر ٹائگ اوپن کلوز نہیں کیا کیونکہ وہ لنک جنریٹ کرنے ہوتے ہیں اور وہ ڈینمکلی ہوتے ہیں لیکن جو ایکٹیو پیج ہوتا ہے اس میں جنریٹ نہیں ہوتا ہے ایکٹیو سوری اینکر ٹائگ وہ ہمیں یہاں پہ مینوولی لگانا پڑے گا اپنے ٹائگ اوپن کلوز کے ساتھ تب جو ہے وہ ٹھیک ہوگا یہاں پہ اس میں کوئی لنک نہیں دینا آپ کو وہ ویسے بھی ڈیسیبلٹ ہی رہے گا لیکن اس کی سی ایسے سی ایسے ووٹس ٹائپ کی وہ اس کو ایل ای کے سن اندر اینکر ٹائگ چاہیے اس کے اندر تب وہ کلاس اپلائی ہوتی ہے اب میں اس کو ریفرش کروں گا تو پیج آپ کے سواری مجھے یہاں سے ہٹانا پڑے گا پھر سے اب ریفرش کریں گے تو آپ کے پیج نمبر وہ جو ہیں لنک ٹھیک آگئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے دو تائگ زور نہیں لگایا دو بسیکلی دو چیزوں کے ایک فرسٹ پیج اور ایک لاسٹ پیج جو کہ اب یہاں پہ ڈسپلی نہیں ہو رہے جیسے میں نے پہلے بھی بولا وہ میرے ساتھ سے تب ہوتے ہیں جب پیج نمبر کافی سارے ہو جاتے ہیں اس پہ حالکہ یہ مجھے شورٹی بھی نہیں ہے لیکن جو بھی ہے وہ جب اگر ہوتے ہیں تو اس کے لئے ٹائگ ہیں فرسٹ لنک اوپن ایسے ہی اور یہ ہمیں لگا بھی دینے چاہیے کیونکہ ابھی ہمارے پاس ریکارڈز کم ہیں جب آپ اپلیکیشن بنا رہے ہو کل کو اگر وہاں پہ اگر یہ بات ٹھیک ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جب پیجز بہت سارے ہو جاتے ہیں ریکارڈز بہت سارے ہو جاتے ہیں تب لنک جنریٹ ہوتے ہیں تو تب یوزر کے پاس اگر لنک آئیں گے اور ان پر وہ ایسے ہی اوپر نیچے کہیں آئیں گے تو پھر وہ اچھا نہیں لگیا اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ پہلے سی اس پہ ٹائگ لگا کے رکھتا ہوں تو لگنے تھا ہمارے یہاں پہ تو بسیکلی سیم ہی ٹائگ لگنے میں پھر وہی کام کرتا ہوں اس کو کاپی کر لیتا ہوں نیکسٹ کی جگہ پہ فرسٹ یہاں اور ایک اور لیتے ہیں ہم لوگ لاسٹ فرسٹ ٹائگ اوپن فرسٹ ٹائگ کلوز لاسٹ ٹائگ اوپن لاسٹ ٹائگ کلوز اور ان فرسٹ اور لاسٹ کے ساتھ ان دو کے لیوہ ٹائگ اوپن ٹائگ کلوز کے لیوہ آپ کو دو لنک اور ملتے ہیں دو ٹائگ دو پیرامیٹرز آپ اوٹ دے چکتے ہو اس کا ٹیکسٹ کسٹمائز کرنے کے لیے یعنی کی وہاں پہ کیا لکھا ہوا آنا چاہیے فالٹ اس پہ تو یہی والا پریویس اور نیکس پہ تو یہی بنی ہوئے آتے ہیں نا ایروس ٹائپ جو بریکٹس جو کونسی کونسی بریکٹس ہوتی ہیں ٹرینگلر بریکٹس ہوتی ہیں یہ بنی ہوئے آتے ہیں لیکن جو فرسٹ اور لاسٹ ہے اس پہ ڈبل ڈبل بریکٹس فرسٹ مطلب ادھر کو اور ڈبل بریکٹس فارورڈ کو بنی ہوئے آتے ہیں وہ آپ چاہو تو وہ کسٹمائز کر سکتے ہو تو وہ اس کے لئے ٹائگ ہوتا ہے فرسٹ لنک تو جو آپ یہاں پہ لکھ دو گے وہ آ جائے گا ہاں لکھا ہوا فرسٹ لنک اور لاسٹ لنک دونوں کا آپ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے اور باقی یہ ٹائگز ہمارے پورے ہوگئے اور یہ پیجینیشن ہماری اب بن گئی ہے جو کام بھی کر رہی ہے اور ڈیزائن پہ اس کا دکھ رہا ہے تو اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں کسٹمائز اپنی پیجینیشن کو نیکس ویڈیو میں ابھی ایک چیز رہ گئی یہاں پہ وہ ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے جو ہمارے سیریل نمبر آ رہے ہیں یہ ون 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 آ رہا ہے سب جگہ پہ اس کو ٹھیک کریں گے نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنی پیجینیشن کسٹمائز کرو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹس میں چھوڑیں اور کوڈ جرور ساتھ میں چھوڑنا ہوگا کوئی ایشو ہو اس کو دیکھے بھی نہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا پسند آیا تو اسے لائک جرور کریں شیئر کریں اور ہمارے نئے ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائے نمشکہ ملتے ہیں